یہ وہ ملکہ تھی جس نے روس کو دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں لا کھڑا کیا ایک طرف اس کو اپنے دور اندیشی اور روشن حیالی کے سبب پہچانا چاہتا ہے وہیں اس ملکہ کے کچھ تاریخ کے راز ایسے بھی ہیں جو اس کے لیے شربندگی کا باعث بنے ہوئے ہیں یہ راز ملکہ کی ذاتی زندگی اور اس سے جڑے ماشقوں کے حوالے سے ہیں عام طور پر تاریخ راجہ مہراجوں کی عیاشیوں کثیر بیویوں لاتادات کنیزوں اور پرشکوہ حرم کی تفصیلات سے بھری پڑی ہیں لیکن یہ وہ ملکہ ہے جس کا طرز زندگی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھا اور اس کے عاشقوں کی فہرست بھی کسی عیاش بادشاہ سے کم نہ تھی اور حیرت انگیز طور پر اس کے عاشقوں کی ایک تاویل فہرست میں نہ صرف انسان بلکہ کچھ جانور بھی شامل تھے تو چلیے اس کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ کیتھرائین دی گریٹ ہے یا پھر اس کو کیتھرائین سیکنڈ کے نام سے جانتے ہیں جس نے روس پر سترہ سو باسر سے سترہ سو چھانوے اسویں تک یعنی پورے تیس سال تک حکومت کی جو اب تک روس میں کسی بھی حکومت کا سب سے لمبا دور حکمرانی ہے انہی تیس سالوں میں اس ملکہ نے روس کو پسماندہ علاقوں سے نکال کر ایک ابرتی ہوئی قوت میں تبدیل کر دیا جو آج تک دنیا کی ایک بڑی طاقت تسلیم کی جاتی ہے اس ملکہ کا اصل نام پرنسس صوفی تھا جو یورپ کی ایک ریاست پرشیہ یعنی مجودہ پولینڈ میں پیدا ہوئی یہ ملکہ بظاہر تو شاہی ہندان سے تعلق رکھتی تھی اس کے باوجود اس کے گھرانے کے مالی حالات کچھ اچھے نہ تھی خوش قسمتی سے اس لڑکی کی شادی پرشیہ کے ہونے والے ایک حکمران پیٹر سے ہو گئی جو اول درجہ کا شرابی اور ایک نااہل شہست تھا شادی کے بعد صوفی پرشیہ سے روس منتقیل ہو گئی اور کیتھولک مذہب قبول کرنے کے بعد اس کا نام کیتھرائن رکھا گیا یہ شادی صرف نام کی شادی تھی کیونکہ پیٹر سوم کو اپنی حبصورت بیوئی میں کوئی دلچسپی نہ تھی وہ ایک عجیب ذہنیت کا شخص تھا جس نے بادشاہ بنتے ہی اپنی عوام اور شرفیہ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور دوسری طرف کیتھرائن اپنے دو عاشقوں سرگی سلیٹیگو اور لوکوے سات رنگرالیوں میں مشغول تھی جو روس کے عالی اور معزیز افراد تسلیم کیے جاتے تھے سترہ سو باسٹھ میں کیتھرائن نے اپنے انہی دو عاشقوں کے ساتھ اپنے شوہر کے علاف بغاوت برپا کر کے اس کو تحت سے اتھار دیا اور کچھ عرصہ قید رکھ کر اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کا شوہر آئندہ اس کے اقتدار میں کوئی رہنا اندازی نہ کرے تحت نشین ہونے کے بعد اس ملکہ یعنی کیتھرائن نے روس کے مارشرے کو یورپ کی طرز پر استوار کیا یعنی حکومتی انتظامات کے ساتھ ساتھ یہ ملکہ اپنے مکمل دور حکومت میں مکمل عیاشی میں ڈوبی رہی نے نے عاشق بناتی اور ان پر حوب انام و اکرام کی بارش کرتی زمین نگریاں اور مال و دولت سب کچھ اس کے عاشقوں کے لیے میسر تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے عسر و رسول کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ایک عاشق پونیا ٹویسٹی کو پولینڈ کا بہشہ بنا دیا یہ ملکہ تمام عمر شہوانی حائشات کی لات میں رہی اس کے محل اس کے زیرے استعمال کپڑوں یہاں تک کہ فرنیچر اس بات کی نشان نہیں ہوتی ہے کہ یہ کس حد تک جنسی حوث میں مبتلا تھی روز بروز اس کے نینے عاشقوں پرانے عاشقوں کی جگہ لیتے رہتے ہیں اس کے عاشقوں کو میں ایک سب سے مشہور شہس فوج کا گری گیوگی پائنٹم بھی تھا اس شہس نے ملکہ سے تعلقات اقتدار میں آنے کے بعد قائم ہوئے لیکن بھی تمام عمر قائم رہے یہ ملکہ کے بہت اہم اور خاص لوگوں میں شامل تھا یہاں تک کہ یہ ایبوی تیک کرتا تھا کہ ملکہ کے ساتھ ہم بستری کون کرے گا اس کے علاوہ اس ملکہ کی ایک ہاس آدمہ پریس کوویا حوث صرف اس کام کے لئے مقرر تھی کہ کسی بھی شخص کو ملکہ کے پاس لے جانے سے پہلے لازمی ہم بستری کرتی یہ مختلف زاویوں سے نجوانوں کی جانچ پرتال کیا کرتی تھی اگر اسے وہ نجوان ملکہ کی شہوانی ہوائشات پوری کرنے کی قابل لگتا تو وہ اسے ملکہ کے پاس بھیجتی نہیں تو واپس روانہ کر دیتی اسے تاریخ میں لیڈی انوینٹنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کچھ عرصہ بعد یہ عورت ملکہ کے ایک ہاس آشی کے ساتھ بدفالی کرتے ہوئے پکڑی گئی سو اسے برہاس کر کے اس کو اور اس کے آشی کو جلاوتن کر دیا گیا بعد میں اس کی جگہ کسی دوسری عورت نے لے لی اس کی آیاشیوں اور بدکاریوں کا یہ دور کیتھرائین دا کریٹ کی موت تک جاری رہا اپنے آخری وقت میں یہ ملکہ اپنے سے چھوٹے چالیس سال کے مردوں کے ساتھ ہمبستری کر دی اس ملکہ کا مشہور مشغلہ یہی تھا کہ وہ اپنے سے چھوٹے عاشقوں کے ساتھ ہمبستری کرے اور سکون حاصل کر دی اس کی ہمبستری کی اور ایش و عشرت کی داستان صرف نوجوان مردوں تک ہی نہیں بلکہ مختلف جانوروں ہاس کر گھوڑوں سے بھی اس کا ہاس رشتہ جوڑا جاتا ہے کیتھرائین کی موت کے حوالے سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی موت سترہ سو چانوے عیسوی چھا سٹھ سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفالی کرتے ہوئے ہوئی کہتے ہیں کہ یہ ملکہ گھوڑے سے بدفالی میں مسروب تھی کہ وہ زین جس نے گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر اس پر گر پڑی اور یہ ملکہ موقع پر ہی جہاں بحق ہو گئی کچھ مورہین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ ملکہ کیتھرین کی موت دل کا دورہ پڑھنے کے سبب ہوئی حقیقت جو بھی ہو لیکن ایک عام انسان اس ملکہ یعنی کیتھرائین دی گریٹ کے زیر استعمال اشیاء فرنیچر اور کیابنٹ سے یہ اندازہ بہو بھی لگا سکتا ہے کہ ملکہ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ گزشتہ ادوار کے عیاش بادشاہ اور راجہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں اس ملکہ کے آگے